جو مشاوے آئیتیں اسی کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں کیوں پڑھے رہتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ابتغاء الفتنہ ابتغاء بولو فتنہ کا معنی تو سمجھتے ہو نا فتنہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے کیا پیدا کرنے کے لئے فتنہ پیدا کرنے کے لئے وابتغاء تاویلہ اور اس کا معنی مقصد مطلب کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں ڈھوڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ حالاکہ اس آیت ان آیتوں کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اللہ صاف چیزیں عَتِيُ اللَّهُ عَتِيُ الرَّسُولُ اب فتنے پیدا کرتے ہیں کیا وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اب یہاں لائے دیکھو یہ ہے فتنہ ہی اُلِي الْأَمْرِ کون ہے باشاہِ حکمران نہیں نہیں مولوی بھی ہے ہمارا مفتی بھی ہے ہمارا مفتی جو کہیں اس کو مانو اللہ نے فرمایا اللہ کی اعتاد کرو رسول کی اعتاد کرو وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو علماء ہیں ان کی بھی اعتاد کرو اللہ کے بندو صاف چیزیں ہیں واضح ہیں اگر اُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ آیتیں متشابحات میں اگر ہم لے ہیں اُلِي الْأَمْرِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھڑھا لیں ٹٹو لیں لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ فلانے ہی عالم کی لو فلانے ہی عالم کی لو فلانے ہی عالم کی لو اور کسی کی مطلب یہ کس نے آپ کو کہہ دی سمجھ رہے نا تو بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ سنو سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اب اس آیتِ کریمہ کو ہجویری داتا گنج ہجویری اور خواجہ اجمیری کے اوپر فٹ کرتے ہیں یا جو مر گئے پانچ پانچ سو آٹھ آٹھ سو دددس سو برس پہلے ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے خلاص یہ ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے حالانکہ کسی کے اولیاء اللہ مراد نہیں ہے کسی کے اولیاء اللہ مراد ان میں سے نہیں ہے اگر ان کی زندگیوں کو اکسی حال ہے یا جن جن لوگوں کو یہ مراد لیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر رب زلجلال کی قسم ہے آپ کو گھن آئے گی ان کی حیات پڑھ کر ان کی زندگی کو پڑھ کر اس سے کچھ اور مراد ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کون جانتا ہے اولیاء اللہ کو کون جانتا ہے ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے مراد اس سے کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کون اولیاء الرحمن ہے اور کون اولیاء الشیطان ہے کون رحمان کے دوست ہیں اور کون شیاطین کے دوست ہیں وہ اللہ جانتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتا لیکن فتنہ پیدا کرنے کے لیے شرک اور بیداد کو فروض دینے کے لیے خرافات پیدا کرنے کے لیے امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے واللہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو حیرت ہوگی کہ بیداد کی ان کرشمہ سازیوں نے اور ان فتنہ انگیزیوں نے کس قدر امت کو توڑ توڑ کر کے ٹوگڑے ٹوگڑے کیا ہے اور لوگ اس کو معمولی سمجھ کے بیٹھے ہیں لوگوں نے کہا معمولی سمجھے ہوا ہے اور کہا ہوا جی چلو کوئی بات نہیں وہ بیداد کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں چلو مڈوالی کر لیتے ہیں آپس میں کمرو مائز کر لیتے ہیں اتنے اتحاد کر ایسے چھوڑی اتحاد ہوتا ہے مویا سیاہ کا اور سنڈاس کا اور پیشاب کے قدرے کا اتحاد ہوگا سڑے گلے چیز کا اور اچھے کھانے کا اتحاد ہوگا کبھی جو سڑا گلہ ہے اگر اس کے ساتھ اچھا کھانا بھی ملاو گے وہ بھی سڑ گئے سڑے گا کی نہیں سڑے گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دین کو انہوں نے بلکل کھلوار سمجھ رکھا ہے کھلو نہ سمجھ رکھا ہے سنو یہ منحج ہے یہ طریقہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ آیت کریمہ سمجھ میں آگئی تو ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ جو کھلی کھلی آیتیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں لیکن جن جو متشابہات ہیں ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے کہہ دیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے معنی اور مطلب کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یہی میری سیدھی راہ ہے تو اے لوگوں اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کونسی سیدھی راہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ بتلائی ہے کی نہیں بتلائی ہے بولو کس کے ذریعے سے بتلائی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور انہیں قرآن دے کر کے قرآن اور نبی کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں سرات مستقی بتلائی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یہی میری سیدھی راہ ہے اسی پر چلو اور ان کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ مختلف ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کر کے جو راہیں چلی گئی ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلْ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے اور جتنی بھی اس کے علاوہ منحریف راہیں ہیں ساری کی ساری وہ اہلِ بیداد کی راہیں ہیں گمراہوں کی راہیں ہیں وہ سراتِ مستقیم نہیں اسی طرح اللہ رب عزت نے انشاءت فرمایا اور اہلِ بیداد کی جتنی بھی راہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا کہ میری سیدھی راہ کتاب و سنطر کی ہے اسی کے اوپر ٹھٹے رہنا اور اس کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ اہلِ بیداد کی ہیں ان سے باد رہنا ان راہوں پہ جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور آج دیکھ لو ٹکڑے ٹکڑے کون ٹکڑے ٹکڑے کون ہیں ٹکڑے ٹکڑے مسلمانوں میں کون ہیں اللہ رب العزت کی قسم ہے مسجدِ اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے وہی ہیں جو بیداد کی راہوں پہ چل رہے ہیں انہی کے اندر انشقاق ہے انہی کے اندر تفرقہ بازی ہے وہ جہاں حق سے کٹے ان کے اپنے باطل میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے باطل میں بھی کئی مذاہب ہو گئے باطل میں بھی کئی دین اور کئی دھرم ہو گئے یہاں تک کہ وہ آپس میں سر بھٹ اول کرنے لگے یہی باطل کی پہچان ہے میرے عزیزوں مسلمانوں یہی باطل کی پہچان ہے کہ وہ حق سے تو کٹے ہی وہ اس باطل میں بھی یہ کٹھا نہ رہ سکے تَحسبُہم جميعا وَقُلُوبُهُمْ شَكْتَ انہیں بظاہر تمہیں نظر آئے گا تمہارے مقابلے میں کٹھا ہیں لیکن وہ آپس میں کٹھا نہیں ہیں وہ ایک گذرے کو غلط سلط کہتے ہیں یہ اہلِ پیداد کی پہچان بھی ہے یہ وہی باطل پر ہیں اللہ فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنَهَا جَائِعٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ اور اللہ تعالیٰ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے سیدھی راہ کون بتلاتا ہے بولو اللہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کو بتلاتا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں یعنی خیر بھی ہے شر بھی ہے خیر بھی ہے حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے سیدھی راہ بھی ہے اور اس کے اردگرد ٹیڑھی راہیں بھی ہیں اللہ فرماتا ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا لیکن فائدہ اس کا کیا ہے پھر جنت اور جہنم کے بنانے کا یہ دنیا لیبلوکم ایوکم حسن عملہ بنائی ہی زیلیے گئی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو تمہاری پریچہ ہو تمہارا امتحان ہو کہ جنت میں جانے والا کون ہے جہنم میں جانے والا کون ہے اور قصد السبیل یہی حق راستہ مراد ہے سرات مستقی مراد ہے اور اس سے جو منحریف راہیں ہیں الگ ہیں وہ ساری بیدہ تو دلالت کی راہیں ہیں جس سے ہمیں منح کیا گیا ہے اللہ رب العزت کا فرمان سلو مسلمانوں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا لَسْتَمِنُهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهِ سُمَّا يُنُبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اے لوگو بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے آئے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہ ان کا کیا ہوا وہ بدلہ دے گا قیامت کے دن انہیں خبر ہو جائے گی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت کے نفس پرست جو لوگ ہیں وہ گمراہ اور بیدتی لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کی پیروی اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں کتاب اللہ رسول اللہ